کرونا کال میں جو برا حال ہوا ہے نا بولیوڈ کا وہ تو سب جانتے ہیں کہ فلمیں دو دو سال کر رکھی ہوئی ہیں لیکن کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ اسے ریلیز کر دیا جائے بٹ اب دھیرے دھیرے تھیٹر کھل چکے ہیں اور پائیس اکٹوبر کو تو ممبئی کی تھیٹروں کی سارے کھلنے والے ہیں جس وجہ سے فلموں کے پڈیوسر ایکٹر جن کی فلم بن کر تیار رکھی ہوئی ہیں انہیں لانچ کرنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں اور ٹیزر لانچ کر رہے ہیں دن دہارے یعنی کی ایک کے بعد ایک ٹیزر اور کافی بڑی بڑی فلموں کے آتے جارے ہیں جن میں ان کی ریلیز ٹیٹ بھی کنفرم کر دی گئی دوستے اب یہ ٹیزر کن کن فلموں کے اور کون کون سی فلمیں اس سال کے انڈ میں آئیں گی ان کی بات کرنے والے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر تو بولی بوڈ کا یہ پارٹ فور ہونے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تو چلیے سرو کر لیتے ہیں جو سب سے پہلی فلم ہے وہ ہے سنک چونکہ ایک ایکسن دھماکہ دار فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کر رہے ہیں کنک سو بھرمہ اس فلم کے اندر آپ کو نجر آئیں گے ایکسن کرتے ہوئے بیدو جمال ساتھ میں آپ کو رکھ مڈی میترہ نجر آنے والی ہیں رکھ مڈی میترہ پہلی بار بولی بوڈ میں ڈیبیو کر رہی ہیں کیونکہ یہ بنگالی ایکٹریس ہیں جی ہاں آپ کو تھا اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ ویپل امنو ترال سائے کر رہے ہیں اور جو سٹوڈیو کے بینر تلے یہ فلم بنائی جا رہی ہے آپ کو ہوتا ہے اس کو جو ریلیز کیا جائے گا وہ پندرہ اکٹوبر کو کیا جائے گا ڈیزنی پلس ہوت اسٹار پہ تو اس کا تھیٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ فلم کافی پڑی ہے جی ہاں دوستو اب بات کر لیں نیسٹ فلم کے بارے میں جو ہونے والی ہے سردار اودھم سنگھ جو کی ایک پیریڈ بائی گریفکل ڈراما فلم ہوگی جس فلم کو ڈائیٹ کریں سجید سرکار اور آپ کو ہوتا ہے اس فلم کے اندر آپ کو وکی کوشل بنیتا صندو انمول پر اثر نجر آنے والے ہیں اس فلم کے جو پڑیوزر ہیں وہ ہیں رونی لاہری اور ساتھ میں ہیں سیل کمار جی آپ کو ہوتا دیں اس فلم کو نا سول اکٹوبر کو ایمزن پرائیم پر ریلیج کے جائے گا تو بھائی یہ بھی اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر ہوگی کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بائیس اکٹوبر سے پہلے تھیٹر نہیں کھلے ممبئی کے تو اوٹی ٹی کی یہ ریلیج دیٹ تھی لیکن اب بات کریں گے جو تھیٹروں میں ریلیز ہونے والی ہیں بڑی فلم میں تو تیسے نمبر پہ آتی ہے آپ کی سو رونسی جو ہونے والی ہے کوپ ایکسن انٹرٹیرمنٹ فلم جس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں روہی سیٹی جی ہاں آپ کو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو نجر آنے والا اکشا کمار اور کیٹرینہ کیپ لیڈ رول کے اندر وہیں عجی دیوگن اور رنویر سنگھ کا اس میں کیمیو نجر آنے والا ہے آپ کو ہوتا ہے اس فلم کو نا دیوالی پر ریلیز کیا جائے گا یعنی دیوالی کے اگلے دن پانچ نومبر کو تو یہ اب تک کی سب سے ب بڑی فلم ہے اور یہ دو سال سے رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ فلم 20 مارس 2020 میں ہی ریلیز کر دی جاتی تو اس فلم کے لیے کافی ویٹ کیا ہے اور اس سے ٹین ایت اب سوچا چلو آدھی سکرین ملینے لیکن ہم اسے ریلیز کر دیں اب بات کر لیں نیسٹ فلم کے بارے میں جو ہونے والی ہے ستہ میں جیتے ٹو اور یہ فلم بھی کفکی بن کر تیار ہو چکے جو کی ایک ایکسن تھریلر فلم ہوگی جس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ملن جاویری آپ کو بتائیں اس کے اندر جون ابراہیم فلم کے آپ کو اپوزیٹ نیجر آنے والی ہیں دیویا کوشل کمار اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں وہ بوشن کمار ہی کر رہے ہیں یعنی کی ٹی سریز کے بینر تلے یہ فلم بننی ہے اور اس فلم کو جو ریلز کیا جائے گا وہ 26 نومبر کو کیا جانا ہے دوستو تو بھئی جون ابراہیم دھماکہ مچانے والے ہیں 26 نومبر کو اب بات کر لیں نیسٹ فلم کے بارے میں جو ہونے والی انتیم دا فائنل ٹروت جس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں محیس مانج لے کر آپ کو بتائیں اس کے اندر سلمان خان نظر آنے والے ہیں آئے سرما کے ساتھ ساتھ اور وہیں اس فلم کو جو پڑیوز کرے گی وہ ایس کے فلم کرے گی یعنی سلمان خان فلم اور جو اسٹوڈیو کے بینر تلے یہ بنائی جا رہی ہے آپ کو تا ہے اس فلم کو جو ریلیز کیا جانا وہ 26 نومبر 2021 کو کیا جانا ہے یعنی کی یہ کلیس کر رہی ہے ستے میں و جہتے سے اب دیکھتے ہیں سلمان خان یا جون ابراہیم کون آگے نکلنے والا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جرور کمنٹ کر کے میں بتائیے گا اب بات بات کرتے ہیں لاسٹ فلم کے بارے میں جو ہونے والی ہے تڑپ جو کی ایک رومنٹک ایکسن ڈراما فلم ہے جو کی تیل کو آر ایکس ہنڈریڈ کا ریمیک ہونے والی ہے اور آر ایکس ہنڈریڈ کافی سوونیٹ فلم رہی تھی تیل کو انڈریسٹی کی جی ہاں اور اس کی سٹوری کافی دمدار ہے میں نے دیکھی آپ نے نہیں دیکھی جا کے دیکھ لیجئے جی ہاں بات کریں اس کے اندر آپ کو نجر آنے والے آہان سیٹی جو کی بولی بیڈو میں اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں سنیل سیٹی کے بیٹے جی ہاں اور ساتھ میں تارہ ستاریہ نجر آئیں گی اور امی ساتھ بھارت سکسینہ اور سنیل سیٹی خود ایک کیمیو اپیرنس میں آپ کو نجر آنے والے ہیں اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں ساجد نادیا والا کر رہے ہیں کیونکہ ساجد نادیا والا ہر کسی سٹار کیڈ کو پڑیوز ہی کر دیتے ہیں جیسے ٹائگر صورت اور بھی کافی بچے نوانے پڑیوز بھی کیے ہیں جی ہاں اب بات کریں اس فلم کو جو ریلیز کیا جائے گ تو وہ چوبیس ستمبر کو کیا جانا تھا بٹ اب اس کی نئی ڈیٹ آ چکی ہے جو ہے تین دیسمبر پہلے نا تین دیسمبر کو آپ کو بتائیں ہیروپن کی ٹو ریلیز ہو جی تھی لیکن اسے بھی ساجد نادیا والا پڑیوز کر رہے ہیں تو وہ فلم آگے بڑھ چکے جو کی اب انتیس اپریل پہنچ گئے ہیں لیکن اب یہ فلم تین دیسمبر کو ریلیز ہوگی تو بولیوڈ انڈریسٹی کی یہ چھے فلمیں ایسی ہیں جو بولیوڈ میں اہاکار مچانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور کی دو تین ٹریلر بچیں ایک ستمبر جیتے پو کا ایک تڑپ کا وہ بھی جلدی آپ کے سامنے آنے والے ہیں ہم ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے یہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پھر اس دوار سے میں کہہ رہا ہوں کر دیجئے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیوم جتے کے لیے بائی بائی اور گھر پہ رہیے سیف رہیے دوستو